السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپس ہوگے سب ہی اچھے ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست سی کریم کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ چاہیے اس کو ماسٹ کہلیں یا پھر اس کو کریم کا نام دے لیجئے یہ آپ کے فیس کے اوپر سے جتنی بھی رنکلز ہیں جتنی بھی جھوریاں ہیں آپ کی سکن کا گلو بہت زیادہ کم ہو چکا ہے سکن آپ کی ڈل ہو چکی ہے ہم جی نیچرل چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی شاندار سی کریم آپ کو بنا کر دینے والے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے اوپر سے سات دنوں کے اندر اندر سے ان سارے پرابلمز کو حل کر دے گی سکن آپ کی فیر ہو جائے گی ٹائٹ ہو جائے گی رنکلز ختم ہو جائیں گے دک دبے اور جی جتنی بھی آپ کی پیگمنٹیشن کا ایشو ہے سکن کے اوپر سے نہیں جا رہی آپ نے بہت زیادہ چیزوں کو آزما دیا ہے تو آپ ایک بار اس کریم کو سات دن کے لیے اپلائے کر کے دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کو اتنے ہی زبردست ہنڈر پرسنٹ ریزلٹس دینے والی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سب سے پہلے جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے جی پانچ سے چھے عدد بادام آپ نے لے لینے ہیں اور یہ بادام جو ہوتے ہیں یہ آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی داگ دبے ہوتے ہیں سکن آپ کی ڈل ہو چکی ہوتی ہے سکن کے اندر بلکل بھی شائن نہیں ہے اور آپ کی سکن بہت زیادہ بے جان نظر آ رہی ہے تو ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے زبردستی چیز ہے آپ نے نمبر ٹو پر انکریڈنٹ ایڈ کرنا ہے وہ ہے گوند کتیرہ آپ کو آسانی سے پنسار سٹور سے مل جائے گی اور آپ نے تقریباً چالی سے پچاس روپے کی گوند کتیرہ لے لینی ہے آپ نے اس کو بادام کے ساتھ کس طرح سے مکس کر کے استعمال کرنا ہے فول انفرمیشن کے لیے ویڈیو کو لاستاک آپ نے لازمی دیکھنا ہے یہ ایسا زبردست اور ازمودہ نسخہ ہے جس اس نے بھی اس کو استعمال کیا ہے وہ جی اس کا پکا ہی مرید بن چکا ہے آپ نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے آپ نے فول انفرمیشن کے لیے ویڈیو کو لاستاک لازمی واش کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے تیسرا انگریڈنٹ ہمارا ہے ملک الیکٹرک ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے اور آپ کی سکن کے اوپر سے داگ دبوں کو ریموف کرنے کے لیے سکن کو فیئر کرنے کے لیے بہت ہی زبردست انگریڈنٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو دودھ کے اندر ڈپ کر کے اوور نائٹ کے لیے رکھ دینا ہے فریج میں آپ نے بلکل بھی اس کو نہیں رکھنا اس کو آپ نے روم ٹمپریچر پر ہی رکھنا ہے کیونکہ جب آپ فریج میں اس کو سٹور کریں گے اوور نائٹ کے لیے تو یہ آپ کا بلکل بھی اپنے اندر دودھ کو سوک نہیں کر سکیں گے مکمل طور پر کیونکہ تھوڑا بہت تو کریں گے لیکن پھر بھی سخت رہ جائیں گے تو یہ جو گونت کے تیرہ ہے یہ سارا دودھ اوبزورف کر لے گی اور بہت زیادہ پھول جائے گی اس لیے آپ نے اس کی کونٹی بہت زیادہ کم رکھنی ہے زیادہ نہیں رکھنی دو سے تین دانے ہی آپ نے اس کے لینے ہے اور ان کو اپنے دودھ میں ڈپ کرنا ہے یہ اگر آپ کی ہڈیوں میں بھی طاقت کم ہے نا آپ بہت زیادہ کمزوری فیل کرتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح سے دودھ میں ڈپ کر کے بادام کے ساتھ گرائنڈ کر کے سمپل کھا بھی سکتے ہیں اس سے آپ کی سکن بھی خوبصورت ہوگی اور آپ جو ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں وہ بھی آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی ہڈیوں کے اندر ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں جب آپ وقتے بیٹھتے ہیں ہڈیاں آپ کی مضبوط ہوں گی اور یہ مریشانی بھی آپ کی ختم ہو جائے گی گوند کتیرہ کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے گرم مزاج والے لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ بھی گوند کتیرہ کا اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ نے جی یہ اس طرح کا مکسر ہمارا بن کر ریڈی ہو جائے گا جب ہم اس کو اوور نائٹ کے لیے دودھ میں ڈپ کر کے رکھیں گے بادام آپ نے چھیل لینے ہیں ان کا چھلکہ ہٹا دینا ہے اور اس کو جی آپ نے ڈالنا ہے گرائنڈر میں اور اس کا فائن سا پیسٹ آپ نے بنا لینا ہے اس کے اندر تھوڑی سی چینی اگر مکس کرتے ہیں تو کھانے کے لیے زبردست ہے جن لوگوں کو بھی اس طرح کے ایشو ہیں وہ اس کو کھا سکتے ہیں ادر وائس ہم نے اس کو کریم بنانا ہے کریم بناتے ہوئے آپ اس کو چیک کر لیجئے گا اس کا ٹیسٹ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا پیسیں گے اور اس طرح کا فائن سا پیسٹ ہمارا ریڈی ہو جائے گا یہ آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی جھوریاں ہوتی ہیں نا ان کو ختم کرنے کے لیے ایک اتنا زبردست انگریڈینٹ ہے میں کہتے ہوں اس سے بیسٹ آپ کو کچھ نہیں مل سکتا اگر آپ اس کو سیون ڈیس کے لیے ٹرائے کر لیتے ہیں نا تو آپ ساری مہنگی مہنگی پروڈکٹ سے جان چھڑوالیں گے اپنی تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے ایک کسی بھی برطن کے اندر اور اس کی ہم نے جی ریڈی کرنی ہے کریم آپ کون کون سے انگریڈینٹ ہم نے ریڈی کرنی ہے اس میں ڈالنے کے لیے تو فرس میں آپ کو اس کے اپلیکیشن کر کے دکھا دیتی ہوں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سکن کے اوپر ہی اس طرح سے لگی رہ جائے گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ سکن کے اندر اوبزورف ہو جاتی ہے بلکل کریم کی طرح آپ کو بلکل بھی فیل نہیں ہوگا جیسے آپ نے کچھ اور چیز لگائے اس کے علاوہ میں آپ کو اور طریقہ بھی اس کا بتاؤں گی اگر آپ کریم کی صورت میں اس کو اپنی سکن کے اوپر اپلائے نہیں کر سکتے پھر آپ دوسرا میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں اپنی سکن کے اوپر اس کو کس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے تو جی جو چیزیں ہم نے اس میں مکس کرنی ہے اپنی سکن کو خوبصورت بنانے کے لئے آپ چیز سکن وائٹننگ کا کوئی بھی سیرم جو بھی آپ کے گھر میں ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں وائٹننگ سیرم آپ کو چاہیے ہیں آپ نے یہاں پر وائٹننگ سیرم کے چار سے پانچ ڈراب جو ہیں یا پھر ایک ہاف ڈراب پر آپ نے اس کا ڈال دینا ہے اس میٹیریل کے اندر یہ آپ کی سکن کو سیون ڈیز کے اندر اندر رپیئر کرے گی جتنی بھی پرابلمس ہیں جتنی بھی آپ کی سکن خراب ہو چکی ہے آپ نے اس کو لازمی ایک ٹرائے کرنا ہے نیکسٹ آپ نے وائٹنین ای کا کپسل لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو ڈال دین اگر آپ کے پاس وائٹنین ای کا کپسل نہیں ہے وائٹنین ای کا آئل ہے پھر آپ نے چار سے پانچ ٹروپ وائٹنین ای آئل کے اس میں ایڈ کر دینا ہے نیکسٹ آپ نے جو چیز لینے وہ ہے وائٹننگ کیپسول ایزی لی مارکٹ سے مل جاتے ہیں اور آپ کی سکن کو بہت زبردہ طریقے سے گورا کر دیتے ہیں فیر کرتے ہیں رنگ کو اگر آپ کے پاس وائٹننگ کیپسول نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا آپ نے کوئی بھی وائٹننگ ایمپیول یا پھر وائٹننگ انچیکشن جو بازار سے ملتے ہیں آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک عدد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تو وائٹننگ کیپسول ہم یہاں پر دو عدد استعمال کریں گے زبردست آپ کو فائدہ ملے گا اس طرح سے آپ نے ان سارے انگریڈینٹس کو اس کریم کے اندر ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ان کو اگر یہاں تک آ چکے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا بلکل مت بھولا کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل جائے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا اچھی طرح سے آپ نے کریم کو مکس کر لینا ہے اس کریم کو آپ ائر ٹائٹ کر کے دس دن کے لئے فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ نے ایسا ہی کرنا ہے کیونکہ روز روز آپ نہیں بنائیں گے اور دس دن آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے کسی بھی ائر ٹائٹ آپ جار میں اس کو جی رکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ویزلین کی ایک قدد ڈبیا خالی پڑی تھی تو میں نے اسی کے اندر اس کو بھر کر رکھ لیا ہے اگر آپ اس کو ایزا کریم اپنی فیس کے اوپر استعمال نہیں کر سکتے اوور نائٹ کے لئے اکثر لوگوں کے لئے چیزیں اپلائے کر کے رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو یہ آپ کی بلکل بھی چپ چپی نہیں ہوگی آپ اس کو بہ آسانی لگا سکتے ہیں پریشان نہیں ہونا لیکن اگر نہیں لگا سکتے تو کوئی بات نہیں ہے آپ نے دن میں کسی بھی وقت اس کو ایزا ماسک چالیس منٹ کے لئے اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر کے رکھنا ہے بھر کر آپ نے جس طرح بھی ماسک اپلائے کرتے ہیں بلکل ویسے ہی لگا لینا ہے اور چالیس منٹ کے بعد آپ کے یہ ہلکے ہلکے سے ڈرائے ہو جائے گی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس کو دودھ میں بنایا ہے تو دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو سوفٹ کر لینا ہے ہلکا ہلکا دودھ سپریے کرنا ہے اپنے سکن کے اوپر آپ نے ہاتھوں کے اوپر بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور جی اگر آپ نے اس کو روز وارٹر میں بنایا ہے جن لوگوں کی سکن بہت زیادہ جو نا وہ اویلی ہوتی ہے سکن کے اوپر ایکنی اور پیمپلز کا ایشو ہوتا ہے سکن کے اوپر بلیک اینڈ وائٹ ہیٹس بن جاتے ہیں تو وہ روز وارٹر میں اس کو بنا کر جی اس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں دودھ میں یا پھر روز وارٹر میں آپ نے اس کو بنانا ہے اور اس کو اس طرح سے ایر ٹائٹ کر کے آپ نے فریج میں سٹور کر لینا ہے سیون ڈیز میں آپ کی سکن ٹوٹلی چینج ہو جائے گی ہر تک سکن والے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سکن آپ کی کیسی ہے آپ نے اس کو جی استعمال کرنا ہے اور پھر اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ میرے ساتھ اپنے پیارے پیارے کومنٹس کے طرح لازمی شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ سیون ڈیز چیلنج ہے میرا آپ سب لوگوں کو عید آنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو لگا لینا ہے اور جو ریزلٹ آپ کو شاندار سے ملیں گے نا وہ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے جو کہ کومنٹس کے طرح پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے اس کو ٹرائے کیا ہے کہ نہیں کیا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سینی میڈی کے ساتھ اللہ حافظ